کہ بد مذہب جو ہے وہ اگر مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہیں اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا حدیث پاک کے اندر آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ و بارک و سلم نے اشار فرمایا کہ اگر یہ بد عقیدہ جو ہیں یہ مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ نہ پڑو کیوں اس لیے کہ نماز جنازہ کے اندر بھی ہم دعائے مغفرت کرتے ہیں اور یہ بھی اسالے سواب ہے تو جو بدعقیدہ ہے اس کو عصال سواب ہوتا ہی نہیں لہذا شریعت نے حرام فرما دیا کہ بدعقیدہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی اسی طرح ان کی فاتحہ بھی نہیں اس لیے کہ فاتحہ کے اندر بھی عصال سواب ہے اور جو بدعقیدہ ہے وہ عصال سواب کے لائق ہی نہیں لہذا شریعت نے حرام فرما دیا کہ اس کے لیے تم نے فاتحہ بھی نہیں پڑھنی یہی وجہ ہے کہ جو بدعقیدہ ہے اس کا نہ ختم دسویں ہیں نہ چالیسویں ہیں نہ اس کا قل ہے نہ اس کی جو میرات ہے کوئی بھی عصال سواب کا سلسلہ جو ہے وہ اس کے لیے جاری نہیں ہے اس لیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عصال سواب ہیں اور عصال سواب کے اندر ہم جنت کا معافضہ دیتے ہیں اور جو بدعقیدہ ہے اس کے بدعقیدگی کی نخوصت ایسی ہے کہ اب اس کے اوپر جنت جو ہے وہ حرام ہو چکی ہے لہٰذا اب اس کو عصال سواب نہیں ہو سکتا بات سمیئے ہیں کہ نہیں لہٰذا عصال سواب جب بھی کریں تو یہ بات یاد رکھیں سوچ سمجھ لیں کہ جس کو آپ عصال سواب کر رہے ہیں یا جس کی نماز جنازہ آپ پڑھ رہے ہیں وہ صحیح لقیدہ سنی مسلمان ہو اگر کوئی بدعقیدہ ہے وہابی ہے کوئی شیعہ ہے کوئی مرزائی ہے یا اسی طرح آج کل جو نیا فرقہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے مرزائی پلمبروں کا اس کے ساتھ تعلق رکھنے والا کوئی آدمی ہے تو ان سب کا نماز جنازہ بھی حرام ہے ان کی فاتحہ بھی حرام ہے یہ بات یاد رکھیں تو یہ اس آل سواب جو ہے اس ایک ہی جو شرف جو ہے وہ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ اور ناتفہ کے جناب حبیب گبریا احمد مشتبہ جناب محمد الرسول اللہ علیہ وعلا آلیہی واصحابیہی وازواجیہی وزریاتیہی افضل التحییت وکمل السنہ کے بعد گرامی غدر علماء زوی احتشام اور عوام اہل سنت آج ہم سب حضرات یہاں پر اپنے بہت ہی بیارے بھائی سیٹھ عطیق الرحمان الطاری صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے ختمیں چالیسوں کے سلسلہ میں جمع ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرہم کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور انہیں جنت الفردوز کے اندر اعلیٰ مقامتہ فرمائے ہم اہل سنت و جماعت ہیں ہمارا یہ طریقے کار ہے کہ جب بھی ہمارا کوئی بزرگ ہمارا کوئی بھائی یا عزیز دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ہم اس کے عصال سواب کے مختلف سلسلے کرتے ہیں کبھی ختم کل شریف کے نام سے کبھی ختم دسوان کے نام سے کبھی جمعرات کے ختم شریف کے نام سے کبھی چالیسویں کے نام سے کبھی برسی کے نام سے نام مختلف ہیں لیکن حقیقت ایک ہی ہے کہ ہم اپنا جو مرہوم عزیز ہے اس کے عصال سواب کی محفل مناقض کرتے ہیں تو اس عصال سواب کے حوالے سے میں چند ماروزات ارز کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کر عمل بیراہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے سب سے پہلے عصال سواب کی حقیقت سمجھیں کہ عصال سواب ہوتا کیا ہے عصال سواب یہ دو لفظ ہیں ایک ہے عصال اور دوسرا لفظ ہے سواب عصال عصال کی چیز دوسرے تک پہنچا دینا اور دوسرا لفظ جو ہے وہ سواب ہے سواب عربی زبان کے اندر اس کا جو اصل معنی ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی مزدور سے ہم کوئی مزدوری کا کام کرائیں تو جب وہ اپنا کام کر لے تو کام کر لینے کے بعد اس کی جو عجرت یا معاوضہ ہوتا ہے اس کو سواب کہتے ہیں یہ اس کا لوگت کے اعتبار سے اصلی معنی ہے جبکہ شریعت متحر علیہ صاحبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سواب کا معنی یہ ہے کہ کوئی بندہ مومن اچھا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو رازی کرنے کے لئے اس پر اللہ تعالیٰ جو اس کو آخرت میں جنت کے اندر معاوضہ اتا فرمائے گا اس معاوضے کو سواب کہتے ہیں یعنی سواب کے لئے چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے پہلے نمبر پر یہ کہ جو عمل کرنے والا ہے وہ صحیح العقیدہ مسلمان اس لئے کہ بات ہو رہی ہے جنت کی اور جنت جو ہے وہ سیح العقیدہ مسلمان کے لئے ہے جو بدعقیدہ ہے یا بدمذہب ہے یا مسلمان نہیں ہے تو اس کا جنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں لہٰذا پہلی شرط یہ ہے کہ جو عمل کرنے والا ہے وہ سیح العقیدہ سنی مسلمان دوسرے نمبر پر جو چیز ضروری ہے وہ یہ کہ جو عمل کر رہا ہے وہ عمل اچھا عمل ہو اور یہ بات بداہتا ہر ایک آدمی جانتا ہے کہ اچھے عمل پر ہی اللہ تعالیٰ سواب عطا فرماتا ہے تیسرے نمبر پر جو بات ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو عمل کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و بارک و سلما کی رضا کیلئے کر رہا ہو اس لیے کہ اگر کوئی آدمی نیکی والا کام بھی کرے لیکن اس کی نیت خالص نہیں تو اس پر سوائے جہنم کی آگ کے اس کے لیے کچھ نہیں ہے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ نیکی کا کام کرتے ہیں لیکن ارادہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و بارک و سلما راضی ہوں مقصد کیا ہے دنیا اور دنیا کی زیب و زینت میں جا کر مسجد اندر نماز پڑھوں گا اس لیے پڑھوں گا کہ لوگ مجھے کہیں یہ بڑا نمازی ہے حاج کیا ہے اس لیے کہ لوگ کہیں یہ حاجی صاحب ہیں حاجی کا ٹیک ساتھ لگ جائے گا اسی طرح سخاوت کر رہا ہے یا کوئی اور نیکی کا کام کر رہے جی کہ بس لوگوں کے درمیان مشہور ہو جو کہ فلان حاجی صاحب جو ہیں بڑے سخی بڑے دریادل ہیں بڑے فیاض ہیں تو دنیا کا نام و نمود اصل کرنے کے لیے جو نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نوفی الیہم اعمالہم فیہا ہم دنیا کے اندر ہی ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیتے ہیں وَهُم فیہا لَا يُلْخَسُون اور اس کے اندر کم ہی نہیں کی جاتی ہے نماز پڑھی جی لوگ کہیں جی کہ نمازی ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبان پر جاری فرماتا ہے جی کہ یہ نمازی ہے نیکی والے کام کی اس لئے جی کہ لوگ مجھے متقی اور پریزگار کہیں تو لوگوں کی زبان پر اللہ تعالیٰ جاری فرماتا ہے جی کہ بڑا متقی پریزگار ہے حج کیا تھا اپنے نام کے ساتھ حجی لگانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبان پہ جاری فرمادت ہے جی کہ حجی صاحب ہیں یہ لیکن جب یہی آدمی آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عذیر ہوگا اور وہاں پر جب میزان عمل وہاں پر ہوگا تو اس موقع پر جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ارز کرے گا رہے ہیں کہ مولا کریم میں نے تو فلان فلان نیکییں بھی کی تھی نمازیں پڑھی تھی اور نیکی کے کام کیے تھے تو ان کا ثواب اور بدلہ مجھے اطا فرما تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئیک لئیس لہم فی الاخرہ الا النار کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لئے آخرت میں سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے وَحَبِتَ مَا سَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو کچھ دنیا کے اندر انہوں نے کیا وہیں پر ضائع ہو گیا اور جو بھی انہوں نے کیا وہ سارے کا سارا باطل ہو گیا تو اس لئے ثواب جو ہے اس کے لئے تیسری شرط یہ ہے کہ جو بھی نیکی والا عمل کیا جا رہا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کیا جائے کہ میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لئے کر رہا ہوں اس پر ثواب ملے گا ورنہ ثواب نہیں ملے گا اور چوتھے نمبر پر جو چیز ثواب کے لئے ضروری ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی نیک آدمی متقی پرحضگار خلوص نیت کے ساتھ جب نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس کو بدلہ عطا فرماتا ہے لیکن وہ بدلہ جو ہے وہ ثواب نہیں ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت سیدنا ابو ذارہ الغفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں صحیح مسلمی حدیث پاک ہے کہ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و بارک و سلم کی بارگاہ میں ارز کی کہ ار رجل یعمل لنفسہی ویحمدہن ناس وفی روایت ویحبہن ناس ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ہم میں سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ نیکی والا عمل کرتا ہے اللہ کو رازی کرنے کے لئے لنفسہی اپنی ذات کی خاطر دکھلاوے کے لئے نہیں لیکن ہوتا یہ ہے ویحمدہن ناس لوگ اس کی تعریف شروع کر دیتے ہیں یا ایک روایت میں ہے ویحبہن ناس لوگ اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ نیک آدمی ہے تو کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اس کی وجہ سے ہمارا عمل جو ہے وہ ضائع تو نہیں ہو جاتا ذرا صحابہ کا تقوی اور طہارت اور ان کا اخلاص اور للاحیت دیکھیں کہ اللہ کو رازی کرنے کے لئے کام کر رہے ہیں پھر بھی جب لوگ تعریف کرتے ہیں تو اب پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں ہمارا عمل تو ضائع نہیں ہو گیا اور پریشان ہو کر سرکار کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم نے جواب کے اندر اشارت فرمایا تلکہ آجل و بشر المؤمن فرمایا کہ یہ مومن کو دنیا کے اندر ہی دی جانے والی بشارت ہے کہ تیرا نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہا ہے آج آرے کے زبان پر سیٹھ ہتیق سے ایک ہتھی ہتیق کا نام ہے اور سب اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو محبت کرنے کی وجہ کیا ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی اس نے اللہ تعالی کی خاطر جو ہے وہ بسر کی ہے تو یہ محبت جو ہے نا یہ اللہ تعالی لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دیتا ہے جو نیکی والا عمل کرتا ہے اس کی لیکن یہ جو دنیا کے اندر جو اللہ تعالی اس کی محبت لوگوں کے دل کے اندر ڈالتا ہے یا لوگوں کی زبان پر اس کی تعریف جو ہے اس کو جاری کر دیتا ہے تو یہ ثواب نہیں ثواب وہ معاوضہ ہے جو اللہ تعالی آخرت میں جنت کے اندر اس کو عطا فرمائے گا تو اب یہ چار چیزیں ہو گئیں کہ بندہ جو ہے وہ صحیح لقیدہ سنی مسلمان ہو دوسرے نمبر پر یہ کہ عمل جو ہے وہ اچھا ہو تیسرے نمبر پر یہ کہ عمل کرنے سے اس کا مقصد جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کریم صل اللہ تعالی علیہ و بارک و سلمہ کی رضا کا حصول ہو اور چوتھے نمبر پر یہ کہ جنت کا جو معاوضہ ہے یہ معاوضہ جو ہے اس کو ثواب کہتے ہیں تو اب جب ثواب کو بھی سمجھ لیا اور عصال کو بھی سمجھ لیا تو اب اس کا معنی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ عصال سواب کا معنی یہ بنتا ہے کہ کوئی سیول عقیدہ سنی مسلمان نیکی والا عمل کرتا ہے اللہ کو رازی کرنے کے لئے اس پر اللہ تعالی جو اس کو جنت کے اندر معاوضہ عطا فرمائے تو وہ اللہ تعالی کی بارکاہ میں ارز کرے کہ اے مولا کریم جو جنت تُنہیں مجھے عطا فرمائی ہے وہ میں اپنے فلان عزیز کو اپنے فلان دوست کو اپنے فلان بھائی کو دیتا ہوں اے مولا کریم میری طرف سے اس کو عطا فرما دے تو یہ کیا ہے عصالِ سواب یہ جب آپ سمجھ گئے تو اب یہ بات سمجھنے کے لئے کہ عصالِ سواب جب کیا جائے تو اس کا کوئی فائدہ پہنچتا ہے یا کہ فائدہ نہیں پہنچتا تو یہ بات یاد رکھیں کہ عصالِ سواب کا فائدہ جو ہے وہ مرہوم کو پہنچتا ہے اس رسلہ میں سنن عبیدعوت کی ایک حدیث پاک ارز کرتا ہوں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت عمر ابن العاص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی و بارک و سلم کی بارگاہ میں ارز کی کہ ہمارا جو باپ تھا وہ دنیا سے رخصت ہو گیا اور اس نے یہ منت مانی ہوئی تھی کہ وہ ایک سو اونٹ قربان کرے گا لیکن وہ قربانی کرنے سے پہلے پہلے فوت ہو گیا تو اب ہم دو بھائی ہیں ہم نے یہ فیصلہ کیا جی کہ ہم اس کی طرف سے قربانی کرتے ہیں لیکن میرا جو بھائی ہے اس نے تو اپنے حصے کے اونٹ قربان کر دی ہیں لیکن میں نے یہ سوچا کہ پہلے میں حضور سے پوچھوں گا پھر میں قربانی کروں گا تو اس لیے حضور کی بارگاہ میں سوال کیا کہ کیا حضور میں اگر اپنے والد کی طرف سے یہ اونٹ قربان کروں تو اس کا فائدہ اس کو پہنچے گا یا کہ نہیں پہنچے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ و بارک و سلم نے اشار فرمایا اما ابوکا فلو اقر بالتوحید فصمت عنہو وتصدقت عنہو او حججت عنہو لا بلغہو ذالک او کماکا فرمایا کہ تو اپنے باپ کی طرف سے صدقہ خیرات کر یا اپنے باپ کی طرف سے حج کر یا اپنے باپ کی طرف سے روزے رکھ اس سب کا فائدہ اس کو پہنچے گا لیکن شرط کیا ہے لو اقر بالتوحید اگر وہ مسلمان ہیں اگر مسلمان ہے تو تب اس کو فائدہ پہنچے گا تو اس حدیث پاک سے پہلے نمبر پر تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اسالے سواب برحق ہے اسالے سواب برحق ہے اور اگر کوئی آدمی دنیا میں رہنے والا کسی دوسرے کے لئے اسالے سواب کرتا ہے تو اس کا فائدہ پہنچتا ہے دوسرے نمبر پر یہ بات معلوم ہوئی کہ اسالے سواب کے اندر دو طرفیں ہیں ایک ہے اسالے سواب کرنے والا اور دوسرا ہے جس کو اسالے سواب کیا جا رہا ہے تو جس طرح یہ ضروری ہے کہ جو اسالے سواب کرنے والا ہے وہ سیول اقیدہ سنی مسلمان ہو اسی طرح یہ بھی شرط ہے کہ جس کو اسالے سواب کیا جا رہا ہے وہ بھی سیول اقیدہ سنی مسلمان ہو اس لیے کہ اسالے سواب کے اندر آپ ثواب دے رہے ہیں تو اگر کوئی آدمی خود بدعقیدہ ہے تو اس کے عقیدے کی نحست ایسی ہے کہ اس کے پاس خود ثواب نہیں تو جب خود کسی چیز کا مالک نہیں کسی دوسرے کو کیا دے سکتا ہے اس لیے وہ اسالے ثواب جو ہے اس کا نہیں ہوگا اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ جس کوئی اسالے ثواب کر رہے ہیں وہ بھی صحیح العقیدہ مسلمان ہو اس لیے کہ اگر وہ صحیح العقیدہ مسلمان نہیں ہیں تو اس کے اوپر تو اللہ تعالی نے جنت اور جنت کی چیزیں جنعمتیں حرام فرما دی ہوئی ہیں تو اب اس کو آپ اسالے ثواب کس طرح کہا سکتے ہیں ثواب تو جنت کی چیز ہے جو آپ دے رہے ہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ دونوں طرفے جو ہیں اسالے ثواب کرنے والا وہ بھی صحیح العقیدہ مسلمان ہو اور جس کو اسالے ثواب کیا جا رہا ہے وہ بھی صحیح العقیدہ مسلمان ہو یہی وجہ ہے کہ بد مذہب جو ہے وہ اگر مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہیں اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا حدیث پاک کے اندر آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم نے اشار فرمایا کہ اگر یہ بد عقیدہ جو ہیں یہ مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ نہ پڑو کیوں اس لیے کہ نماز جنازہ کے اندر بھی ہم دعائے مغفرت کرتے ہیں اور یہ بھی اسالے ثواب ہے تو جو بد عقیدہ ہے اس کو اسالے ثواب ہوتا ہی نہیں لہٰذا شریعت نے حرام فرما دیا کہ بد عقیدہ کی نماز جنازہ نہیں پڑنی اسی طرح ان کی فاتحہ بھی نہیں اس لیے کہ فاتحہ کے اندر بھی اسالے ثواب ہے اور جو بد عقیدہ ہے وہ اسالے ثواب کے لائق ہی نہیں لہٰذا شریعت نے حرام فرما دیا کہ اس کے لیے تم نے فاتحہ بھی نہیں پڑنی یہی وجہ ہے کہ جو بد عقیدہ ہے اس کا نہ ختم دسوہ ہے نہ چالیسوہ ہے نہ اس کا قل ہے نہ اس کی جمعات ہے کوئی بھی عصال سواب کا سلسلہ جو ہے وہ اس کے لیے جاری نہیں ہے اس لیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عصال سواب ہیں اور عصال سواب کے اندر ہم جنت کا معافضہ دیتے ہیں اور جو بدعقیدہ ہے اس کے بدعقیدگی کی نخوصت ایسی ہے کہ اب اس کے اوپر جنت جو ہے وہ حرام ہو چکی ہے لہٰذا اب اس کو عصال سواب نہیں ہو سکتا بات سمجھیں کہ نہیں لہٰذا عصال سواب جب بھی کریں تو یہ بات یاد رکھیں کہ سوچ سمجھ لیں جس کو آپ عصال سواب کر رہے ہیں یا جس کی نماز جنازہ آپ پڑھ رہے ہیں وہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو اگر کوئی بدعقیدہ ہے وہابی ہے کوئی شیعہ ہے کوئی مرزائی ہے یا اسی طرح آج کل جو نیا فرقہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے مرزائی پلمبروں کا اس کے ساتھ انلک رکھنے والا کوئی آدمی ہے تو ان سب کا نماز جنازہ بھی حرام ہے ان کی فاتحہ بھی حرام ہے یہ بات یاد رکھیں تو یہ عصال سواب جو ہے اس ایک ہی جو شرف جو ہے وہ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتی ہے اب ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات سمجھے جاتی ہے کہ عصال سواب جو ہے یہ صرف فوت شدہ کو ہی کیا جا سکتا ہے یہ ہم عام لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے تو میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ عصال سواب کے اندر آپ نے سواب دینا ہے جنتی محافظہ دینا ہے تو جنتی محافظہ جس طرح فوت شدہ کو دیا جا سکتا ہے اسی طرح جو زندہ ہے اس کو بھی دیا جا سکتا ہے سرائے نبیر سرائے نسان سرائے حیدری جس طرح بری زیارت ہوگی بری زیارت حضرت مولانا کاری عبد الرشید عباسی صاحب تشریف لے آئے ہیں خصوصی بیان دونوں کا ہے بس میں اپنے بات کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے نا یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ اسالے سواب کے لئے ضروری ہے کہ آدمی فوت ہو پہلے پھر ہم اس کو اسالے سواب کریں لیکن یہ غلط فہمی ہے اسالے سواب کے لئے ضروری نہیں کہ جس کو آپ اسالے سواب کر رہے ہیں وہ فوت ہو جائے تب بھی آپ اسالے سواب کر سکتے ہیں بلکہ جو زندہ ہے اس کو بھی اسالے سواب کر سکتے ہیں اور جو ابھی پیدا نہیں ہوا اس کو بھی اسالے سواب کر سکتے ہیں اور یہ حدیث پاک کے اندر ہے حضرت سیدنابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی حدیث پاک ہے مشکاہ شریف کے اندر موجود ہے کہ آپ کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے ملاقات کی تو حضرت سیدنابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو تو انہوں نے بتایا کہ ہم مسجدِ اشار کے پاس آئے ہیں یہ مسجدِ اشار جو ہے اس کے اندر نوافل پڑھنے کی بڑی حدیث پاک کے اندر فضیلت آئی ہے تو حضرت جنابی ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو جا کر مسجدِ اشار کے اندر رکعہ تین او اربعہ رکعات دو رکعہ پڑے یا چار رکعہ پڑے اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہ ارز کرے کہ حاضی ہیل ابی حریرہ کہ یہ نوافل میں نے ابو حریرہ کی طرف سے پڑے ہیں اب حضرت ابو حریرہ جو ہیں وہ حیات کے ساتھ موجود ہیں اور آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی کے اندر ہی جا کر مسجدِ اشار کے اندر تم نماز پڑھو نوافل پڑھو اور ان کا عصالِ ثواب مجھ کو کرو اس سے پہلے نمبر پر تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو عصالِ ثواب ہے یہ برحق ہے کہ نماز پڑھنے والے وہ دوسرے لوگ ہیں لیکن وہ نماز پڑھ کے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا عصالِ ثواب کریں گے تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابی یعقیدہ دے رہے ہیں کہ عصالِ ثواب برحق ہے اور دوسرے نمبر پر یہ بات معلوم ہوئی کہ عصالِ ثواب جس طرح فود شدہ کو ہو سکتا ہے اسی طرح جو زندہ ہے اس کو بھی ہو سکتا ہے اور جو ابھی دنیا کے اندر آئے نہیں حدیث پاک کے اندر یہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے عیدِ قربان کے موقع پر آپ سنتے رہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و بارک و سلم جب قربانی فرماتے تھے تو قربانی کے اندر آپ کی یہ بھی نیت ہوتی تھی کہ اَمَّا لَمْ يُضَحْحِ مِنْ اُمَّتِ مُحَمَّدِ صلی اللہ علیہ و بارک و سلم کہ اے مولے کریم میں یہ جو قربانی کر رہا ہونا یہ قربانی جو ہے یہ میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی کی اہلیت نہیں رکھتے جن کے پاس استطاعت نہیں ہیں جو قربانی نہیں کر سکتے تو اے مولے کریم ان سب کی طرف سے یہ قربانی جو ہے یہ قبول فرما تو قیامت تک جو بھی فقراء امتِ محمدی علیہ صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ قربانی فرما چکے ہیں اور اس سے یہ جو فقراء ہیں یا جو صاحب استطاعت نہیں ان کے لئے بڑی خوش قسمتی کا باعث یہ چیز ہے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ قربانی کرے کوئی بھی نیکی والا عمل کرے تو کوئی گرنٹی نہیں ہے کہ اللہ تعالی کی بارکہ کے اندر قبول ہو یہ اس کی رحمت ہے اگر قبول فرما لے تو یہ اس کی رحمت ہے اگر نہ قبول فرمائے تو یہ اس کا عدل ہے کہ ہماری عبادتیں کہاں اس لائق اللہ تعالی کی بارکہ کے اندر قبول ہو تو یہ اللہ تعالی کی مرضی ہے چاہے قبول کرے چاہے قبول نہ کرے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قبول ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و بارک و سلمہ کی عمت کے جو عمراں ہیں اگر وہ قربانی کرتے ہیں کوئی گرنٹی نہیں کہ قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قبول ہو یا قبول نہ ہو ہاں اُس کے فضل پر اُس کے کرم پر امید ہے کہ وہ قبول فرمائے گا لیکن جو غوربہ ہیں اُن کے لئے خوش قسمتی کا یہ موقع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و بارک و سلم ان کے لئے قربانی فرما گئے ہیں اور یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں اور دوسرے نمبر پر اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ابھی وہ لوگ جو دنیا کے اندر آئے نہیں حضور ان کی طرف سے قربانی فرما رہے ہیں ان کی طرف سے آپ نے قربانی فرمائی ہے تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسالے ثواب کیلئے ضروری نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ فوت ہو چکا ہو بلکہ جو زندہ ہیں ان کے لئے بھی اسالے ثواب ہو سکتا ہے اور جو آئندہ قیامت تک آئیں گے ان کے لئے بھی اسالے ثواب ہو سکتا ہے یہ بات بھی نشین کر لیں اور آخری بات عرض کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ ہمارے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اسالے ثواب کریں گے تو محنت تو ہم نے کیا نا جی قرآن پاک ہم نے پڑھا اور سوالاک کلمہ ہم نے پڑھا اور دیگر عبادات جو ہیں وہ ہم نے کی تو زین کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسالے ثواب کر دیں گے تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا یہ سوال زین کے اندر آتا ہے کہ ہمارا تو دامن جو ہے وہ اس ثواب سے خالی ہو جائے گا تو اس اسلام ایک حدیث پاک ارز کرتا ہوں جس کو امام دارہ قتنی نے اپنی سنت کے ساتھ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ القریم سے روایت کیا کہ آپ اشارت فرماتے ہیں مَمْ مَرَّ عَلَى الْمَقَابِرِ فَقَرَأَ قُلْهُوَ اللَّهُ اَحَدْ اِحْدَى عَشَرَ مَرَّةً سُمَّ وَهَبَ اَجْرَهُ لِلْأَمْوَاتِ اُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ بِعْدَدِ الْأَمْوَاتِ آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی قبرستان کے پاس سے گزرے اور قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ گیارہ مرتبہ قلوہ اللہ شریف پڑھے پھر اس کا ثواب جو ہے وہ اس قبرستان کے اندر مدفون لوگوں کو عیسال کر دے ان کو دے دے تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ یہ مت سمجھے کہ میرا جو دامن ہے وہ عیسال اس ثواب سے خالی ہو جائے گا بلکہ فرماتے ہیں کہ جب وہ عیسال ثواب کرے گا تو عیسال ثواب کی برکت کے ساتھ ان سب لوگوں کی تعداد کے ساتھ ضرب کھا کر ثواب واپس اس کے نام آمال میں آ رہے گا اور یہ بھی اللہ تعالی کا کرم ہے اور اللہ تعالی کا فضل ہے کہ اگر آپ گیارہ مرتبہ قلوہ اللہ شریف پڑھ کر اس کا ثواب دیں گے نا کسی کو تو پھر یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ایک سو افراد ہیں قبرستان کے اندر مدفون آپ نے گیارہ مرتبہ قلوہ اللہ شریف پڑھ کے ان کو عیسال ثواب کیا تو اللہ تعالی ان میں سے ہر ایک کو پورا پورا گیارہ مرتبہ قلوہ اللہ شریف کا ثواب عطا فرمائے گا یہ نہیں ہے کہ یہ گیارہ مرتبہ قلوہ اللہ شریف پڑھیا تو ایک سو پر اللہ تعالی تقسیم فرما کر جتنا جتنا تھوڑا تھوڑا ہر ایک اسے میں اتنا اللہ تعالی دے نہیں بلکہ اللہ تعالی جو ہے وہ کریم ہے اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالی ہر ایک آدمی کو پورا پورا گیارہ مرتبہ قلوہ اللہ شریف پڑھنے کا سواب عطا فرمائے گا اور اس سے عصال سواب کی برکت بھی سمجھ میں آگئی کہ اگر آپ نے مثال کے طور پر گیارہ مرتبہ قلوہ اللہ شریف پڑھی ہے تو یہ آپ کا عمل ہے لیکن عصال سواب کی برکت دیکھیں کہ اگر آپ نے ایسے قبرستان کے اندر مطفون لوگوں کو آپ نے عصال سواب کیا ہے جن کی تعداد ایک سو تھی تو پڑھی تو آپ نے گیارہ مرتبہ قلوہ اللہ شریف ہے لیکن جب عصال سواب کریں گے تو ان ایک سو افراد کے ساتھ ضرب کھا کر یہ واپس آپ کے نام آمال میں واپس آئے گی یعنی آپ کو گیارہ سو مرتبہ قلوہ اللہ شریف پڑھنے کا سواب اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائے گا سمجھ آباد کے نہیں تو اس لئے عصال سواب کرنے کے اندر بخل نہیں کرنا چاہیے عصال سواب کے اندر یہ بخل نہیں ہونا چاہیے یہ تو ہمارے جو سواب ہے اس کو بڑھانے والی چیز ہے کہ تھوڑا عمل کریں سارے مسلمانوں کو دے دیں امت محمدی علیہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا بے انتہا ہم سب کو سواب عطا فرمائے گا یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جو طریقہ جاری کیا ہے ہم جب عصال سواب کرتے ہیں وہ ایک دو کو تو کرتے نہیں ہیں ہم کیا کہتے ہیں اے مولی کریم یہ سواب حضرت سیدنا آدم علیہ نبی جناب علیہ السلام سے لے کر تا یوم قیامت ہر ایک اہل ایمان کو عطا فرما جو ہو چکے جو موجود ہیں اور جو ابھی دنیا کے اندر آئے نہیں ان سب قائم علیہ کریم یہ سواب عطا فرما تو آپ خود اندازہ فرمائیں کہ ایک مرتبہ قلوہ اللہ شریف پڑھ کر آپ یہ سالیں سواب کر دیں تو کتنا ضربیں کھا کھا کر یہ سواب واپس نہ ہمارے نام آمال میں آتا ہے اس لیے یہ کوشش کیا کریں کہ کوئی بھی نیکی والا آپ عمل کریں تو اس کو اپنے تک محدود نہ رکھیں اگر آپ اپنے تک محدود رکھیں گے تو وہ ایک تھوڑا سا عمل ہے جو آپ کے پاس ہے لیکن اگر حضور کی امت کندت تقسیم کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت کے ساتھ اس کو بے انتہاز زیادہ فرما دے گا تو اس لیے یہ اسالیں سواب کی برکت ہے اس لیے جو بھی عبادت کریں تو اس عبادت کا سواب جو ہے یہ دوسروں کو دینا چاہئے تو اس کے ساتھ اس کی برکت جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مذہب حق اہل سنت و جماعت پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی مذہب پر ہم گناہگاروں کو موت بھی نصیب فرمائے وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمين موسیقا موسیقی